اسلام علیکم جی دوستو یہ گن آئی ہے جی پی فیفٹین کوہارٹ بننو سے اور یہ فرہاد بھائی ہیں جنہوں نے بھیجی ہے پیکنگ انہوں نے اچھی کر کے بھیجی ہے اوریجنل ڈبا بھی ہے پلس انہوں نے ساتھ فوم لگا کے بھیجی ہے سیفٹی کے لیے یہ بہترین انہوں نے یہ کام کیا ہے ایسے ہی اچھے طریقے سے گن کو بھیجنا چاہیے پیک کر کے تاکہ ڈیمج ہونے کا خطرہ نہ ہو کیونکہ کوریئر سروس والے جو ویسود احتیاط کرتے ہیں بے احتیاطی بھی ہو جائے تو اس طرح گن سیف رہتی ہے اور ابھی اسے کھولتے ہیں اور کھول کے چیک کرتے ہیں اس کے مسئلے مسائل جی دوستو اس کی پیکنگ کو کھولیا گیا ہے اور گن ہے جی پی فیفٹین مکمل ایسے سریز ساتھ بھائی نے بھیج دی ہیں گن نکالتے ہیں جی یہ گن ہے جی سیلور لیور اس میں پروبلم یہ ہے کہ اس کی اس میں ہوا نہیں رک رہی اس کا ہیمر والف جو ہے وہ خراب ہے پلیس اس کو ٹیون کرنا ہے جی اس میں ہوا بالکل زیرو ہے اس کو کھولتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں جی کہ اندر اس میں کیا مسئلہ مسائل ہیں جی جی تو دوستو یہ فرہاد پھائی والی گن میں نے کھول دی ہے اور یہ ہے اس کی سیٹ ہیمر والف سیٹ یہ کافی خراب ہے یہاں پہ آپ کو یہ نشان نظر آ رہے ہیں یہ والے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو پولشنگ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور پولش کر کے تو میں آپ کو دوبارہ چیک کرواتا ہوں جی تو دوستو اس کی جو والف سیٹ ہے اس کو فائنل کر دیا گیا ہے کافی خراب تھی ڈیمیج تھی ابھی بلکل نیٹ ڈ کلین ہو چکی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی اس کو دوبارہ سے اس پہ ہیمر والف لگاتے ہیں پہلا والف خراب ہو چکا ہے نیا والف لگاتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں جی جی تو دوستو یہ فرہاد بھائی والی جو گھن ہے اس کی لیکیج کا مسئلہ حل کر لیا گیا ہے والف کی لیکیج تھی وہ بلکل سالو ہو چکی ہے میں نے خالی شورٹ بھی چلا کے چیک کر لیا ہے پہلے میں نے ہوا بری دی تو پہلے شورٹ میں ہی ہوا نکل گئی تھی اب یہ چیک کریں بلکل ہوا جو ہے اب لیک نہیں کر رہی ہے دوسرا جی ایک چیز اور میری نظر سے گزری ہے کہ یہ سٹاک کے آگے والا جو پیج ہے اس کی پیکنگ میں کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ دیکھیں سلنڈر کو ڈیمج کر رہی ہے تو بھائی اس کو کستیں ہیں تو سلنڈر ڈیمج ہو رہا ہے جو کہ خطرناک کنڈیشن ہے اللہ معاف کرے اس سے خطرناک کنڈیشن میں بھی یہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو یہ چیک کریں کتنا زیادہ اس نے اس کو ڈیمج کیا ہے دو سائیڈوں سے بلکہ ادھر سے بہتر نظر آ رہتا ہے یہ دو علیہدہ علیہدہ جگہ سے اس کو ڈیمج کیا ہوا ہے تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے سلنڈر ایک خطرناک فل پریشر والی ایک چیز ہوتی ہے اس کو ڈیمج ہونے سے بچائیں یہ ایک چیک کریں کنڈیشن کتنی خطرناک ہے تو میں ابھی اس کے نیچے پیکنگ رکھ رہا ہوں پیکنگ رکھے تو پھر میں اس کو بند کر رہا ہوں اس چیز کا سارے بھائی بھی ضرور خاص خیال رکھا کریں اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی کا خیال کیا کریں جی بہت شکریہ جی تو دوستو یہ بنو سے جو گن آئی ہے اس کو میں نے کھولا ہے تو یہ چیک کریں آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ ریگولیٹر یہاں سے نا ڈیمج شروع ہو گیا ہونا کیونکہ پانی بھی سلنڈر میں سے نکلا تھا کافی تو میں نے صاف اس کو کر دیا ویڈیو نہیں بنا سکا تو پانی نے اس کو ڈیمج کیا ہوا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جی اس لئے میں کہتا ہوں کہ پی فیفٹین کو سال دو سال بعد ضرور ٹیون کروائیں کسی سے بھی کروائیں اگر خود کر سکتے ہیں تو خود کریں کیونکہ اس کا سلنڈر جو ہے وہ بھی الیمینیم کا ہے اور اس کا ریگولیٹر بھی الیمینیم کا ہے نمی جو ہے وہ دونوں سلنڈر اور ریگولیٹر دونوں کو خراب کرتی ہے دونوں کو ڈیمج کرتی ہے تو ادھر ڈیمج ہونا شروع ہو گیا تو ابھی اس کو فائن کرتے ہیں اور اس کو پالش کرتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں جا جی تو دوستو ریگولیٹر کی باڈی کو میں نے فائن کر لیا ہے اور اس کو پالش میں نے کر لیا ہے بہت بوری کنڈیشن تھی یہاں سے یہ چیک کریں بلکل نیٹ ڈ کلین فوکس کرلوں یہ دیکھیں نیٹ ڈ کلین ہو چکا ہے یہاں پہلے سارا ڈیمی تھا خراب تھا ادھر سے بھی کافی ڈیمی تھا اس کو کر لیا ہے ابھی اس کو میں اس کے پلنجر کو انسٹال کرتا ہوں اور اس کو فل ٹیون کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو آگے چیک کرواتا ہوں انشاءاللہ جی تو دوستو یہ فرہاد بھائی کی گن جو آئی ہے بننو سے کوہار سے یہ بلکل اس کا ریگولیٹر کو ٹیون کر لیا گیا ہے مکمل طور پر اس سے پہلے بھائی نے خود کہیں کھولا تھا یا کسی اور نے اس پر پریکٹیکل کی ہوئے تھے اندر کی ساری سیٹنگ اس کی خراب تھی بہت اس میں معاملات خراب تھے ابھی سب کو ٹھیک کر لیا گیا ہے ریگولیٹر کو ٹیون کر لیا گیا ہے ریگولیٹر کو مطلوبہ بار کے اوپر سیٹ کر لیا گیا ہے ابھی اس کو میں اس کی ٹیوب کے اندر انسٹال کرتا ہوں اور گن کو دوبارہ مکمل اس کو بند کر کے تو آپ کو میں اس کا رزلٹ چیک رہا ہوں انشاءاللہ دوستو یہ فرہاد بھائی کی جو گن ہے بننو والی یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور ابھی اس میں ہوا بھرتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں اور دوستوں کو بتاتا چلوں کہ یہ میرا اوفیشل ایک یوٹیوب چینل ہے یو این پی سی پی ٹیوننگ اوفیشل گانڈلیس کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا لائک بھی کر دیجئے گا آپ کے لئے ویڈیوز بناتے ہیں آپ اس پورٹ کی بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو اس گن میں ہوا بھرتے ہیں اور اس کو پھر دیکھتے ہیں کہ لیکج کا ایشو اس میں ہے یا نہیں امید ہے انشاءاللہ نہیں ہوگا اس کے بعد میں ہم پھر اس کو کرونوں پیس کا ٹیسٹ لیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کرونوں پیس کا رزلٹ کیا ہے دوستو یہ گن ریڈی ہو چکی ہے فرہاد بھائی والی اس میں ہوا بھڑ لی گئی ہے اس کو کرونوں پیس چیک کرتے ہیں کیا رزلٹ دے رہی ہے جی اس کو فلی ٹیون کر لیا گیا ہے موبائل کو میں کرونوں پیس لگاتا ہوں اور اس کا رزلٹ چیک کرتے ہیں جی جی تو دوستو کرونوں پی میں نے موبائل کو سیٹ کر لیا جی اب بھی اس کا رزلٹ چیک کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلم آجد دے رہے جی آٹھ سو ساٹھ اشاریہ زیرو آٹھ سو ساٹھ اشاریہ دو ماشاءاللہ جی پہترین پرفون کر رہی ماشاءاللہ آٹھ سو ستر یہ میرے خیال سکو پیلٹ کا شاید اشو آیا ہے کیونکہ پیلٹ ڈالتے ہوئے مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ پیلٹ میں کوئی پرومل مجھے وہ بڑا ایزی لی کوئی ہوا تھا آٹھ سو ساٹھ اشاریہ دو بلکل پیلٹ کا ایشو تھا پیلٹ لوس تھا یہ آخری شاید ایک اور چلا آٹھ سو ساٹھ اشاریہ یہ بلکل ویریشن کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ امید ہے فرہاد بھائی سے بھرپور انجوائے کریں گے تینکیو فر ووچنگ اللہ حافظ